اسلام علیکم میں ہوں نجم ساکیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلورنگ وید نجم آج کے اس جدید دور میں گوگل میپس تو ہم سب ہی استعمال کرتے ہیں اور اسے استعمال کرتے ہوئے شاید ہم میں سے کسی کو حیرانی نہیں ہوتی ہوگی کیونکہ آج کے اس جدید دور میں اس طرح کے میپس اور ٹیکنولوجی کو استعمال کرنا کوئی بڑی بات نہیں کیونکہ آج سیٹلائٹ کی مدد سے ہم پوری دنیا کا نقشہ آرام سے گھر بیٹھے دیکھ سکتے ہیں پر دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ آج سے تقریباً پانچ سو سال پہلے مسلمان سیاہوں نے جہاں دمینی سیاحت کر کے دنیا کو اہم معلومات فراہم کی وہیں بحری سیاست کے ذریعے دنیا کے بہت سے علاقے بھی دریافت کرے اور یہ وہ دور تھا جب دنیا کے سمندروں پر مسلمانوں کا راج تھا وہیں اس وقت کے ترکش آرمی کے ایک مسلمان ایڈمورل احمد مہیندین پیری جنہیں پیری رئیس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دنیا کا سب سے پہلا تفصیلی نقشہ انہوں نے بنایا جو کہ بہت یونیک پرفیکٹ اور بہت ہی پرسرار بھی ہے اور یہاں تک کہ یہ نقشہ آج کے گوگل میپ سے بھی زیادہ اپ ڈیٹڈ ہے یہ ہیرن کی خال پہ بنایا گیا تھا اور اس نقشے کی ایک حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ نقشہ بلکل سیدھا نہیں بلکہ کرو ہے جیسے کسی نے زمین سے ہزاروں فٹ بلندی پہ جا کر زمین کی تصویر کی ہو اور اس کے علاوہ اس نقشے میں موجود پہاڑی سلسلے اور سمندری حدود ہو بہو ویسی ہی ہیں جس طرح آج کے لیٹسٹ میپ میں سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر میں ہیں خلافت عثمانیہ کے دور میں پیری رئیس نے سلطنت کے بحری بیڑے کی کمانڈ سمالی تو تو اسی دوران انہوں نے اپنی ایک کتاب بھی لکھنا شروع کری جس کا نام انہوں نے کتاب البحریہ رکھا پیری رئیس سلطنت عثمانیہ کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے تھے یہی وجہ ہے کہ پندرہ سو تیرہ میں انہوں نے دنیا کا پہلا ڈیٹیل نقشہ تیار کر لیا تھا اور اس نقشے پہ تقریباً چھوٹے اور بڑے تیس نوٹس موجود تھے اس کے علاوہ نو بحری جہاز اور تقریباً بیس مختلف مخلوقات کے ڈرینکس بھی موجود تھے لیکن یہ نقشہ جب مکمل طور پہ دریافت ہوا تو پرسرار طور پہ یہ دنیا سے گائب ہو گیا جس کے بارے میں تقریباً چار صدیوں تک کسی کو علم بھی نہ تھا دوستو یہ میپ جب دریافت ہوا تو اس میپ کا صرف ایک ہی حصہ موجود تھا یعنی یہ میپ مکمل نہیں تھا اور اس نقشے کا ایک چھوٹا سا حصہ انیس سو انتیس اسوی میں دریافت کیا گیا اس کے بعد انیس سو ستاون میں پیری رئیس کا بنایا گیا مکمل نقشہ دریافت کر لیا گیا جس کے بعد یہ حیرت انگید انکشاف ہوا کہ تقریباً چار سو سالہ قدیم نقشے میں ان جزیروں کو بھی دیکھا جا سکتا تھا جو اٹھاروی صدی تک بھی دریافت نہیں ہوئے تھے اور اس نقشے پہ ایسے مقامات بھی موجود ہیں جنہیں آج تک بھی دریافت نہیں کیا جا سکا اور جو چیز اس نقشے کو پرسرار بناتی ہے وہ ہے برے آدم انٹارکٹیکہ کا نقشہ اور حیرت انگید طور پر برے آدم انٹارکٹیکہ کا نقشہ بلکل اس کے کناروں کے ساتھ اور ایکزیکٹ لوکیشن پہ موجود ہے جیسے کہ تمام دنیا اس کی لوکیشن کے بارے میں آج جانتی ہے جبکہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ نقشہ پندروی صدی کا ہے جبکہ انٹارکٹیکہ کی دریافت اٹھاروی صدی میں ہوئی کہ ایسا برفانی اور دنیا سے الگ تھلگ کوئی برے آدم بھی اس دنیا میں موجود ہے یعنی جب دنیا نے انٹارکٹیکہ کو دریافت کرا یہ نقشہ اس سے بھی تین سو سال پرانا تھا اس کے علاوہ اس نقشے کے اندر فاکلینڈ آئیلینڈ کا بھی ذکر ہے جسے بھی انسانوں نے سولوی صدی کے اندر دریافت کرا اس کے علاوہ ایٹلانٹک اوشن، ویسٹ افریقہ، نورت اور ساؤت امریکہ بھی اس میپ کے اندر ایکزیکٹ لوکیشن پر موجود ہیں جس طرح آج ان کی لوکیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ گرینڈ لینڈ کے تین جزیرے بھی اس نقشے میں موجود ہیں جو انسانوں نے آج سے ساٹھ سال پہلے دریافت کرے پیری رئیس کا بنایا یہ نقشہ ہمارے جدید دور کے ایڈوانس میپ سے بھی زیادہ ایڈوانس ہے اب سوال یہ ہے کہ پیری رئیس کی انفرمیشن کا سورس کیا تھا کوئی جن، کوئی جادو، یا کوئی سپر نیچرل پاور پر آج تک اس چیز کا جواب کسی کے پاس موجود نہیں ہے جب ہی اس نقشے کو مستیریس کہا جاتا ہے کیونکہ بینہ آسمان پہ جائے اس قسم کا نقشہ بنانا ممکن ہی نہیں ہے اس نقشے پہ ریسرچ کرنے والے پروفیسر ہیپسکٹ کے مطابق یہ نقشہ آج سے تقریباً پانچ ہزار سے آٹھ ہزار سال پرانی انفرمیشن پہ بنا ہے جب انٹارکٹیکہ پہ برف نہیں بلکہ خوشکی موجود تھی اور جس وقت وہاں بھی زندگی عام برے آدموں کی طرح موجود تھی یعنی کہ دیکھا جائے تو یہ احرام مصر کا ہی وقت ہے اور مزید حیران کن بات یہ ہے کہ پروفیسر چارلز ہیپکٹ نے جب یہ نقشہ امریکن ائر فورس کو بھیجا کہ وہ ہوائی جائزے کے بعد اس نقشے کو کنفرم کریں کہ یہ نقشہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کا بنایا گیا نقشہ جو کہ آج کے دور کا بنایا ہوا تھا اس میں بہت ساری گلتیاں پائی گئیں جبکہ پیری رئیس کا یہ نقشہ ایک دم پرفیکٹ تھا چارلز ہپکٹ اپنی کتاب میپس آف اینشنٹ کنگز میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی جہاز سمین سے اتنی بلندی پہ جائے کہ اس کے کیمرے کے سامنے پانچ ہزار ملس دور تک کی حد آ جائے تو اس صورت میں کیمرے سے جو تصویر کھیچی جائے گی وہ اس نقشے کا ہو بہو عقص ہوگی مگر اب سوال یہ ہے کہ پانچ سو سال پہلے اتنی بلندی پہ جا کر کس نے یہ نقشہ تیار کیا ہوگا اور ماہرین اس بات کو لے کر پریشان ہیں کہ جب پانچ سو سال پہلے نہ کوئی ہوائی جہاز کا کونسپٹ تھا اور نہ ہی کوئی ہیلیکوپٹر یا سیٹلیٹ ایجاد ہوا تھا تو پھر ایک مسلمان جگرافیہ دان پیری رئیس نے یہ نقشہ کیسے بنایا ہوگا اور اس طرح اس بارے میں مختلف رائے دیکھنے کو ملتی ہیں دوستو اس نقشے کی ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس نقشے میں خاص قسم کے سیمبلز یوز کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سے مقامات پر عجیب و گریب مخلوقات کی تصاویر بھی ہیں اور یہاں تک کہ سمندر میں جہاز کے سفر کے لیے کون کون سے راستے ہیں اور ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے یہ سب ڈیٹیلز اس نقشے میں موجود تھیں اسی طرح اس نقشے کے آخر میں دو عجیب و گریب مخلوقات کی ڈرائنگ بھی ملتی ہے جن کے بارے میں خود پیری رئیس نے لکھا کہ مغرب میں ایک ملک موجود ہے وہاں کی پہاڑیوں میں دو بلائیں رہتی ہیں اور اسی طرح اس نقشے میں ساؤتھ امریکہ کے ایک علاقے جہاں آج برازیل موجود ہے وہاں ایک عجیب مخلوق کو بھی دکھایا گیا ہے جو پہاڑوں پہ موجود ہیں جس کے دو بڑے بڑے سنگ ہیں اور ایک بڑا دانت بھی ہے اور اس کے ساتھ ایک بڑا بیل بھی موجود ہے جس کا ایک سنگ ہے اس کے علاوہ اس نقشے پہ کئی اور پرسرار مخلوقات کی ڈرائنگ بھی موجود ہیں لیکن ان سب میں سب سے پرسرار ایک انسان نمہ عجیب و گریب مخلوق موجود ہے جس کا جسم ایک جانور کی طرح اور شکل انسان کی طرح ہے اور جس کے بال سرک رنگ کے ہیں اس مخلوق کو بھی ایک پہاڑ کی چوٹی پر دکھایا گیا ہے اور جسے دیکھ کر کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ تصویر کسی جن یا پھر کسی شیطان کی ہے اور کچھ لوگ اسے دجال مانتے ہیں جبکہ کچھ لوگ اس کے بالوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بال نہیں بلکہ آگ ہے اور پیری رئیس نے یہاں کسی جن یا دجال کو دیکھا جب ہی اس نے ایسی ڈرائنگ بنائی اور اس مخلوق کے ساتھ ایک اور مخلوق کی تصویر بھی موجود ہے جسے گوھر کرنے پہ پتہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے ہاتھوں میں کچھ پکڑا ہوا ہے جسے ایک نے کسی کھانے کی چیز کو اور دوسرے نے کچھ پودا نمہ پکڑا ہوا ہے پیری رئیس لکھتے ہیں کہ یہ مخلوق ایک گز لمبا ہے اس کے علاوہ پیری رئیس کے ڈاکومنٹ سے یہ اندازہ ہوا کہ پیری رئیس نے بیس مختلف سورسز سے انفرمیشن حاصل کر کے اس میپ کو تیار کرا لیکن وہ سورسز کیا تھے ان کا اس نے اپنی ڈاکومنٹیشن میں کہیں ذکر نہیں کرا جبکہ ماہرین کے مطابق یہ انفرمیشن آج سے تقریباً پانچ سے آٹھ ہزار سال پرانی ہے کہ جسے اس دور کے کسی جدید سیولائیزیشن کی مدد سے اکٹھی کی گئی کہ جن کے پاس اس وقت بھی ہوا میں اڑنے کی ٹیکنولوجی موجود تھی اور یہ حساب کتاب کے اندر بھی بہت زیادہ ماہر تھے جس کی مثال ہے سٹی آف ایٹلانٹس جو کہ اپنے وقت کا بہت ہی جدید اور ایڈوانس شہر تھا لیکن یہ بعد میں پانی میں ڈوب کے کئی گم ہو گیا جس کا آج تک علم نہیں یا پھر ایرام مصر کو تعمیر کرنے والی جدید ٹیکنولوجی بھی اس کا ثبوت ہو سکتی ہے کہ آج کے دور سے پہلے بھی کئی جدید ایڈوانس سیولائیزیشن گزری ہیں جن کے پاس ہماری سوچ سے بھی زیادہ جدید ٹیکنولوجی اور علم موجود تھا لیکن دوسری طرح وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنات نے کسی شخص کی مدد کی اور اس کا تیار کردہ یہ نقشہ کسی طرح پری رئیس کے ہاتھ لگ گیا کیونکہ وہ ایک سیلر بھی تھے اور اکثر بحری جہازوں کے حملے کے وقت دشمن کا سامان یعنی کے مالے گنیمت لوٹ لیتے تھے اور اس کے علاوہ اسلامی تعلیمات بھی ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات بڑی بڑی تعمیرات کیا کرتے تھے جو کہ انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی کیونکہ جنات انسانوں سے جسمانی طور پہ بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑ بھی سکتے ہیں کیونکہ اسمانوں پہ جائے بغیر اس قسم کے نقشے کو بنانا ناممکن ہے یا پھر کسی شخص نے جادو کے ذریعے اس انفرمیشن کو جنات سے حاصل کیا اور پیری رئیس کے اس نقشے پہ آج تک ریسرچ کی جا رہی ہے کہ آخر یہ نقشہ بنایا کیسے گیا تو دوستو باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ اس دور میں جب ٹیکنولوجی کا نام اور نشان نہ تھا پیری رئیس ایسا نقشہ کیسے بنا سکتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا کمنٹ میں اظہار ضرور کریے گا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک شیئر اور چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کرا تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اب میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ انٹریسٹنگ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور تھینکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ